حمزہ شباز مریم صفدر ان کی پاکستان کیلئے خدمات کیا ہے یہ مریم کی کیا خدمات ہیں یہ حمزہ کی کیا خدمات ہیں یہ آگر پاکستانیوں کو لیکچر دیتے ہیں شریف خاندان پاکستان کو جوکوں کی طرح چمر گیا اس ملک کو لوٹ کے دونوں ہاتھوں سے انہوں نے کھایا ہے اور اس ملک کے اداروں کو تباہ کیا اس ملک کی اخلاقیات کو تباہ کیا اس ملک کے اندر جتنے اداریں تمام اداروں کے اوپر انہوں نے آج تک یہ حملے کرتے ہیں ان کا مسئلہ کیا ہے شباز شریف کے سولہ عرب روپے کے ایف آئیے کے کیسیز ہیں اس کو این ار ہو چاہیے عاصف علی زرداری جس کو سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا اس کو جو ہے وہ جلی اکاؤنس اومنی کروپ سے بچنے ہیں اس مریم صفدر کو جس کے نام کے اوپر فلیٹس محلات بنے ہوئے ہیں اس کو وہ بچانے ہیں تمہاری سوچ ہے نہیں ہم رکیں گے ہم آگے بڑھیں گے ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہوا ہے یہ ہم سیاست سمجھ کے نہیں نکلے ہمانے نے تمہاری طرح باہر جادہ دے بنانی ہے ہمارے بچوں نے ہم پاکستانی ہیں پاکستانی قوم نے فیصلہ کیا ہے کہ تم چوروں سے لٹیروں سے قبضہ مافیا سے ہم نے نجات حاصل کرنی ہے ہم یہ جہاز سمجھ کے نکلیں یہ حق اور باطل کے لڑائی ہے پورا پاکستان کل نکل رہا ہے تم عمران خان کو کس مو سے اس کے بچوں کا دانہ دیتے ہو عمران خان نے تو قربانی دی ہے جمائمہ خان سے ڈیورس کی وجہ تم لوگ تھے کہ تم نے جمائمہ خان کے اوپر جالی ایف آئی آرے کروائی تھی تم لوگوں کو پولیس مقابلوں میں مرواتے ہو تمہارا وزیر داخلہ خضونی وزیر داخلہ ہے تم کہتی ہو پولیس کانسٹیبل اس بیچارے پولیس کانسٹیبل کی ہلاکت پہ بھی مجھے افسوس ہے جس کو اس کے افسران نے نجائز طور کے اوپر ان کے گھر میں اندھیرے پہ کودنے کے لیے مجبور کیا اس کی موت کے ذمہ دار حمزہ شباز شباز شریف مریم صفدر تم ہو مگرمچ کے آنسوب آتے ہو شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو جو مگرمچ کے آنسوب آ رہے ہو عمران خان اس قوم کا بیٹا ہے اس میں اپنی زندگی پاکستان کے لیے وقف کر رکھی ہے اداروں پر تنقیل کی بات کرتے ہو سپریم کورٹ پہ حملے تم لوگوں نے کیے ججز کو برا بھلا تم لوگوں نے کہا نیٹ پر حملہ تم نے کیا اب تم ہمیں اخلاقیاں سکھاؤ گے پر انامہ رانی کے جھوٹ کلبری فونٹ کرپشل یہ سب آپ کی پہچان ہیں انشاءاللہ پاکستانی قوم اب تمہارا اتصاب کرے گی تم لوگ چھپنے کی جگہ ڈھنڈو تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے